اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل آج ہم اپنے ایک سینئر مائننگ انجینئر ہیں عمر شراز صاحب جو دوہزار میں یوٹی پشاور سے گریجوئٹ ہیں اور پھر انہوں نے امس کر لیا انڈسٹریل انجینئر میں یوئیس سے اور اس کے بعد انہوں نے کام سیٹ یونیورسٹری میں ایز ای ریسرچ کے طور پر کام کیا ہے اور ابھی تک وہاں پہ کام کر رہے ہیں آج ہم ان سے ملیں گے اور ان سے جنرل ڈسکیشن بھی کریں گے اور پھر ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ مائننگ کا فیوچر کیا ہے پریزنٹ مائننگ کو کیسے دیکھتے ہیں اور مائننگ میں سسٹینیبیلٹی کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں ہم اس سے اپنے ناظرین کو آشنا کریں گے اور اس پر ڈسکیشن کریں گے تو آئیے ہم ملتے ہیں جناب عمر شیران صاحب سے اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں خرید سے ہیں اللہ کا بڑا شکر آئیے صاحب آپ کو ہم مائننگ انسائٹ پہ خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے آمدود کیا سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے اپنی ایڈوکیشن کہاں سے حاصل کی اور پھر کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا شکریہ یوسف میں نے اپنے کیریئر کا جو آغاز تھا وہ یویٹی پشاور میں مائننگ انجنیرنگ سے شروع کیا تھا اور میں نے وہاں سے بیچلرز کیا اور مائننگ انجنیرنگ میں اور اس کے بعد جب میں امریکہ چلا گیا تھا اور وہاں میں نے یونیورسٹی آف ہیو سٹن جو ہے وہاں سے انجنیرنگ میں مائنسٹرز کیا اور الحمدللہ اس کے بعد پھر میں پاکستان واپس آیا اور ایک سال ویمیٹی ٹیکسل میں میں نے کام کیا اور پھر جو ہے میں کامسٹریک سیکریٹریٹ جو ہے وہاں پر میں نے تقریباً آٹھ سال کام کیا اور اب جو ہے آج کل میں کامسٹریک سیورسٹی اسلامبہ جو چک شہزاب کیمپس ہے وہاں پر جو ہے میں اسی سینئر ریسرچ آفسر کام کروں تینکیو سر تینکیو بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا اپنا کیریئر کا سٹارٹ لیا اور مائننگ کے حوالے سے سر آپ کے کیا خیالات ہیں مائننگ کو آپ نے کیسا پایا اور پاکستان میں جو کرنٹ مائننگ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور پھر ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ فیوچر کیا ہے بیٹو بھئی میں نے مائننگ کو ہمیشہ ان شعبوں میں سمجھا ہے جو ہمارے نہ صرف مستقبل بلکہ حال کے لئے بھی اپنے ضرور ہوئی اور ہمارا یہ ایک وہ اہم شعبہ ہے کسی بھی قوم کی تاریخ میں اگر آپ دیکھ لو تو جو مائننگ کا شعبہ ہے بڑا اہم ہوتا ہے کیونکہ وہیں سے آپ کے وہ سارے راو مٹیریلز وہیں سے آپ کے سارے جو مٹیریل آ رہا ہے اور جو اس سے آپ چیزیں آگے پرڈیوز کر رہے ہیں مگر مائننگ بزاتے خود ایک مائنڈ سیٹ کا نام بھی ہے کہ ایک چیز اگر آپ کو ایک چیز جو خدا کی طرف سے آپ کو ملی ہے کہ آپ کو صرف اس کو ایکسٹریکٹ کر کے اس کو آگے ایسے ہی بیچ رہے ہو یا آپ اس کے اندر کچھ اپگریڈیشن کر کے کچھ اس کی منڈرل پروسسنگ کر کے اس میں آگے کوئی ویلیو ایڈیشن بھی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو میں اس مائننگ کو ہمیشہ میں نے اس نظریے سے دیکھا ہے ایک ایٹیٹیوٹ کا نام ہے مائننگ اور اگر آپ کسی بھی قوم کی اگر جب ہم انڈیکیٹر دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیولپٹ کتنی ہیں تو یہ کوئی بھی ترقیہ افتہ قوم ایسی ہو نہیں سکتی جس نے اپنے منڈرل سیکٹر کو پر توجہ نہ دیو کہ ہاں صرف را ایکسٹریکشن میں دیکھا ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں یعنی آج سے تقریباً چوبیس سال پہلے میں نے گریجویشن کی مائننگ میں جو مسائل اس وقت تھے ایک بڑا علمیہ ہے کہ آج بھی تقریباً وہی مسائل ہیں گھوم پھر کر وہی مسائل انہی کو ہم لوگ نئی پیکجنگ کے ساتھ انہی مسائل کو آج بھی ہم باگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ مائننگ کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے ہم کسی بھی انڈسٹری کو دیکھیں تو اس کا جو راب مٹریل ہے وہ مائننگ سے ہے آپ سیول ہے میکینیکل ہے الیکٹرکل ہے سب کے سب راب مٹریل مائننگ سے ہیں گی تو پاکستان میں مائننگ جو ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیکٹر گروہ کر رہا ہے مینٹ سیکٹر ہمارا دیکھیں اگر نمبروں کے حساب سے دیکھا جاتا تو گروہ ہو رہی ہے مائنے جو مائننگ انجنیئرز ہیں وہ گروہ کر رہے ہیں ڈیپارٹمنٹس نہیں کھول گئے ہیں اگر اس ایکٹر بائز اگر آپ دیکھیں نمبرز کو دیکھیں تو ہاں بھی منرلز جو ہیں لیزز زیادہ ہو رہی ہیں پیسے زیادہ کمارے ہیں تو بھئی نمبرز گیم پر اگر چلیں تو وہ بڑے مسلیڈنگ ٹھیک ہے تو صرف سٹیٹسٹکس کو ہم نہ دیکھیں مگر اگر مسائل کو دیکھیں تو میں نے جیسے پہلے ایرز کیا تھا کہ چوبیس سال پہلے جو مسائل تھے تقریبا گھوم پھر کہ وہ مسائل آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں یا کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو اپنی طور پر ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے مگر اس کو آگے لے کے جانے کی اب بڑی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس چیزوں مسائل کا حل ہے مگر میں ضرور کہوں گا اب وقت آگیا کہ ہم مائننگ کو ایک نئے تناظر میں ایک نئے کانٹیکسٹ میں ضرور دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے جو مائننگ دپارٹمنٹ ہیں ضرور اس بات کو بھی دیکھیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے لحاظ سے مائننگ کا ایک کیا رول ہے مثال کے طور پر پاکستان جو ہے یہ بڑی ہی ایک انرجی جو ہنگری جو ایک ریسورس کوریڈور ہے چائنہ اور انڈیا کا اس کے ساتھ پاکستان جو وہ بھی ان کے ساتھ ہے یہ دو ممالک ہیں چائنہ اور انڈیا جن کو ریسورس کی بے انتہا ضرورت ہے دونوں سوپر پاور کی ریس میں لگے ہوئے ہیں ان کے پاس ریسورس کی کمی ہے اور وہ پوری دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں مزید ریسورس کی سپلائی چینز چاہیے ہیں انہیں مزید ریسورس کے لیے ان کو لنکس چاہیے ہیں ان کو روڈ ویس چاہیے ہیں اور سی پہ کمارا یہ اسی کا ایک کڑی ہے ہمیں بھی مائننگ کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ایک چیز ہے جسے میرا خیال میں کچھ راہ ہماری کھل سکتی ہے اور جب ہم اس کو اس تناظر میں دیکھنا شروع کریں گے میرا خیال میں اس کی بہت ترقی بھی ہمارے ہم آئیننگ میں ہو سکتی ہے دوسری چیز جو میں بہت دیکھتا ہوں وہ یہ کہ آج کل پوری دنیا میں بات سسٹین بیلیٹی کی بڑی چل رہی ہے پوری دنیا اس کو اس بات سے دیکھ رہے کہ آج سے 20 سال بعد آج سے 30 سال بعد ہماری دنیا کیسی ہوگی ہم کس حال میں اپنے بچوں کے طرف دنیا چھوڑ کر جب جائیں گے منتقل جو کریں گے اپنی اگلی جنریشن کو تو کس قسم کی دنیا ہم جو ان کے پاس چھوڑ کے جائیں گے مائننگ کو بھی اس لحاظ سے اپنے آپ کو اپ گریٹ کرنا پڑے گا اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز ہے جو میں خیالی بات آپ سے کہہ رہا ہوں مثال کے دور پہ پوری دنیا میں ایک بات چل رہی ہے منرل فوٹ پرنٹ کی فلان چیز اگر ایک فون میرے پاس ہے اب بات یہ چل رہی ہے کہ جو فون ہے اس میں جتنے منرل آئیں پر ایک سیل فون میں تقریبا ساٹھ کے قریب جو ہیں ایلیمنٹ سے اس میں آتے ہیں پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے دیکھا جب یہ منرل چیز میں اور چیز میں جو آ کوئی بہت سارے لکڑی کاٹ کر کوئی گرین ریوہر ہٹا کر کہ اس کو نہیں کیا گیا تو منرل فوٹ پرنٹ کیا پوری دنیا میں بات کی جا رہی ہے جو بڑی بڑی کوپریشن ہیں ان کا احتساب کیا جا رہا ہے جل یا بدیر یہ تحریک پاکستان کی طرف بھی متوجہ ہوگی وہ لوگ ہم سے پوچھیں گے بھئی آپ کی جو را مٹی ریل ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں جن کی ویسے آپ مختلف طریقے بنے چاہے وہ پینسل ہے چاہے آپ کا الیکٹرونکس کا آئیٹم ہے چاہے وہ کوئی چھوٹے چھوٹے آئیٹم لے کر بڑے سے بڑے آئیٹم تک کئی نہ کئی کسی منرل ریسورس سے وہ آ رہی ہے کیا وہ منرل ریسورس جو ہے کیا وہ سسٹینبل مائننگ سے ہوئی ہے کیا وہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس کی وائیولیشن ہوئی ہے کیا کوئی اور اشیو ہوا ہے جلدی یہ مسائل ہماری طرف بھی متوجہ ہونا صرف آپ نے افغانستان کو سٹڈی کیا اس کے حوالے سے آپ نے کچھ اپنے ریسورچ کی اس کے مائننگ کو بھی آپ نے سٹڈی کیا اور اگر کیا ہے تو اس کے مائننگ سیکٹر کیسا ہے اور پھر اس کا پاکستان کے ساتھ کیا پوزشن ہے اچھا افغانستان میں جو منرل جو دسکور ہوئے تھے وہ جب امریکن وہاں تھے اور جو ویسٹر فورس جب وہاں تھی تو وہاں پر دسکور ہو گئے تھے اور بڑے بڑے زخائر جو ہیں وہاں پر لیتھیم کے اور جو مختلف ریئر ارث منرلز ہیں وہاں پر اس کے بڑے بڑے زخائر ہیں ویسے تو منرلز اس سے پہلے بھی موجود تھے اور ایک بڑی ہی لمبی ہسٹری ہے افغانستان میں منرلز کی مثال کے طور پہ جب یہ افغان جہاں جب ہو رہا تھا اس زمانے میں بھی جو منرلز ایکسٹریکشن اس زمانے میں بھی ہو رہی تھی اور اس کے ریونیو سے بھی بہت سارے کمانڈرز اپنی جو فورسز ہیں ان کو فنڈ کر رہے تھے تو پہلے بہت عرصے سے مائننگ تو ہے مگر پچھلے دس بارہ سال میں جو امریکن فورسز نے کی اور انہوں نے پورے افغانستان کو جو ہے انہوں نے میپ کیا اور وہاں کی ساری منرلز جو میپ ہو چکی ہیں تو وہاں پر بڑی بڑی ریزر ہیں رینیوبل انرڈی جو ریلیمنٹ جو منرلز ہیں ان کے اور بڑی ان کی ویلیو ہے تو اور بڑا سکوپ ہے وہاں پر ہائی لیول ایک مائننگ کا تو اسی زمانے میں چائنا جو ہیں انہوں نے ان کی لیز لے لی لیکن ان پر لیز انہوں نے کر لیا لیکن انہوں نے کام زیادہ اس پر نہیں کیا تو بہت ساری مالی کی نظر افغانستان پر ہے کہ فیوچر میں جو ہم پر ریسورس ہیں ان کی ضرورت پڑے گی اور جو ہے وہ استعمال کرنے پڑیں گے انفورسنٹلی یہ ہے کہ مائننگ جو ہم چونکہ وہاں کے حالات کبھی سٹیبل رہے نہیں اسی ویسے مائننگ جو ہے وہاں پر آگے بہت بڑھ نہیں سکی چائنا جو آج کل جو طالبان ہیں ان کی حکومت کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کی خائش ہے آگے بات چلے اور آگے جو ان کی میرل ایک چلے طالبان حکومت نے ایک بڑی اکل مندی مظاہرہ کیا کہ آپ صرف راو ایک سرکشن ہی ہمارے ہاں سے کریں گے آپ اس کی ملی کو سرسنگ بھی وہ بھی یہ کریں گے اس کی اپریڈیشن بھی یہ کریں گے تاکہ اس کا یہاں پہ اگوانستان بھی جو مختلف آنستان محسوس ہوں تو یہ اٹر بیٹ نگو سی سٹیج اب بھی بات چل رہی ہے بھی مزید کام آگے چل رہی تو ایک بڑے ہی ارلی سٹیج پر آنستان میں مائننگ جو بھی چل رہی ہے مگر میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے ریپرکشن سوڑھ دیشیا میں بڑے ہوں گے جیسے میں نے پہلے آرز کیا کہ یہ جو ہمارے جو ریجن ہے یہ ایک بڑا ریسورس ہنگری ریجن ہے سپیشلی جو اب جو بات چل رہی ہے جو رینیوبل انرجی کی جو بات چل رہی ہے اور جو ریئر ارث منرلز وہ ان کی بہتات ہے اغوانستان میں اور وہ سب جو ہیں وہ چائنا کو بھی اس کی ضرورت ہوگی انڈیا کو بھی ضرورت ہوگی اور اگر پاکستان میں بھی اگر کوئی پالیسی بنائے اور اس کے بانے اگر گفت کچھ نہیں تھا اگر ہم لوگ بھی آپ سمہ کریں پاکستان میں بھی ان کا استعمال ہو سکتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے جو مینین ان سورسز ہیں وہ بھی میپ ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ابھی بہت کچھ باقی ہے ابھی بہت چیزیں دیکھیں میں نے کہ یہ نہیں کہ بلکل زیرو پر ہے بہت کچھ ہو بھی چکا ہے مگر ابھی بہت سارا کام باقی بھی ہے اور بڑے ہی سائنٹیفک طریقے سے آگے کرنے کی اس کو ضرورت ہے مثال کے طور پر ہم ساتھ دیکھیں کہ افغانستان میں انہوں نے پورے افغانستان کو میپ کر دیا اب میپ سارے موجود ہیں کہ بہی کون سا منرل کہاں پر پر پاکستان میں ابھی تک نہیں میں اس کو ایک اور لیول پر لے جاتا ہوں مثال کے طور پر کچھ عرصے پہلے ہمارا جو سی کا ایکنومک زون ہے وہ مزید بڑھا تو پہلے تو چھوٹا سا ہمارا ساحلی علاقہ تھا اب مزید بڑھ چکا ہے اور اتنا بڑھ چکا کہ الحمدلللہ ایک سمندری علاقہ جو باکسان کے اندر آتا ہے جو سپیشل ایک ایک زون ہے وہ پورے سوبے کے برابر ہے اب تک ہم اس کو مائپ نہیں کر سکے سمندر کو مائپ نہیں کر سکے مہا پر کیا ایک 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 نامک جو ہے وہ ایک 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 تک مائپ اپگریڈ کرنا چاہیں تو آپ کے خیال میں وہ کون کون سے بیبی سٹیپ ہیں کہاں سے ہم سٹارٹ کریں اور کہاں پھر اس کو پھر لے کر جائے جائے لیکن ایک بڑی اچھی بات جو پچھلی کچھ عرصے میں ہوئی ہے وہ یہ جو ہماری جو اسٹیابلشمنٹ ہماری بیبی سٹیپس پہ یقین نہیں کرتا کہ اب زمانہ انکریمنٹلزم ختم ہو چکا اب بڑے سٹیپس ہی لینے ہوں گے تو کچھ آگے بات چل سکتی ہے وہ زمانہ چلا گیا کہ میں چلو ایک پودہ لگا دوں یا میں کچھ تھوڑے مرت کام کر لوں تو میں اپنا حصہ ڈال دیا نہیں وہ زمانے اب ختم ہو چکے ہیں میرے خیال میں انکریمنٹل سٹیپس کریں بڑی سطح پر حکومتوں کو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے کہ بھئی یہ سمال ان آرٹیز مائننگ فر ایک میرے اپنا خیال ہے ان کو چیک کرنے کی دوبارہ بڑی ضرورت ہے اس کو دوبارہ کہ کیا اس وقت سے ہمیں نقصان زیادہ ہو رہا ہے یا اس سے ہمیں کچھ فائدہ بھی ہوا ہے کچھ چیزوں کا ہمیں فائدہ ہو گیا تو ہم اس کو کراتے آ رہے ہیں میرے خیال میں اپنا ذاتی رائی ہے اس کو ستم کرنا پڑے گا بڑے سٹیپس کا آ گیا ہے اور بڑے سٹیپس لیں گے دیکھیں بھی بڑے فیلیرز بھی ہو سکتے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ سے آرز کروں کہ میں پچھلے سال دبائی فیوچرز فورم میں تھا تو وہاں دبائی کے ایک شیخ بھی آئے ہو تھے دیکھو دبائی جو آئیڈیاز لے آئے ہم نے کچھ عجیب آئیڈیاز کو accept بھی کیا ہمارے بڑے بڑے فیلیرز بھی ہو ہیں مگر آج جو دبائی آپ جانتے ہو جس پوری دنیا آتی ہے وہ جو ہم نے بڑے بڑے رسک لیے بڑے بڑے ایڈوینچر جو ہم نے کیے جو کامیاب ہوئے آج دبائی پوری دنیا اس ورے سے آتی میں آب بڑے بڑے قدم لینے کا وقت آ چکا ہے اور لینے ضروری ہیں ہماری اکھلی جنریشن کے لیے ہمیں یہ قدم لینے پڑھیں گے ان میں سے کچھ فیلیر بھی ہوں گے ان میں اسے یہ فیلیر ہاں اسے اب ہم کیا سیکھیں اور آگے اس کو لے کر کسی چلے تو میرا خیال میں اس کا کرنے کی اب میرا خیال میں گنجائش نہیں ستر سال ساتھ ہم کری رہے جی بالکل بالکل میں آپ سے تفاق کرتا ہوں اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ اب بڑی بڑی پاکستان کی جو ارگنیزیشن ہیں ایسے ایف ویو ہوگی ایمار اسٹیبلشمنٹ ہے ماری پیٹرولیم ہے او جی ڈی سی ال ہے پی پی ال ہے یہ بھی اب مائننگ طرف آ رہے ہیں اور یہ جو گورنمنٹ نے سپیشل ایس ایف سی ایک بنا دی ہے اس میں بھی انہوں نے پیورٹی رکھی ہے کہ ہم پاکستان کی مویشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مائننگ اور ایگری کلچر جو دو بنیادی شعبہ ہیں ان پر توجہ دینا ہوگی تو صرف آپ کے خیال میں فیوچر کیا ہے پاکستان کی منرل سیکٹر کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ لفظ فیوچر ہے کیا فیوچر یہ ایک جنریشن ہے فر ایزمپل میں اور میری اور آپ جو عمر کے جو لوگ ہیں وہ ٹرانسور کر رہے ہوں گے ایک دنیا کو ہماری اگلی جنریشن کی قرف تو ہم اگلی جنریشن کے لیے ہم زمین ہموار کر رہے ہیں یا خاردار تارے ان کے لیے بنا رہے ہیں میں ہمیشہ فیوچر کو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ ہم جو ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ جانشین ہیں اس چیز کے جو ہم ان کے لیے ہو کر جائیں گے اگر اس لحاظ سے ہم فیوچر کو دیکھنا شروع کر دیں پھر بڑی آسانی ہو ہمارے بچوں کے آگے بچوں نے اس دنیا میں جینا ہے جو دنیا ہم ان کے لیے چھوڑ کر جائے مائننگ کو بھی اگر ہم اسی تناظر میں آگر دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ ایک لیمٹ لیس یا ان فائنائٹ گفت نہیں ہے اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں سوئی سکے آج ہمیں وہی گیس جب امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے آج وہی گیس جب اس کے نرخ اتنے زیادہ جب ہو گئے ہیں شاید اب جا کے کچھ ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ وہ جو ایک گفت اللہ تعالی کا امیر پاس تھا میں کاش اس کو بہتر طریقے سے استعمال اشیوز ہیں ان کو ریزولف کرتے آگے لے اس کو چل بہیس یہ دیکھون بڑا بڑا سکوپ ہے اور نہیں کریں گے تو پھر بچے آگے پشتائیں گے وہ پریشان ہوں گے اس کے بڑی سی مثال آپ یہ دیکھ لیں جو جس طرح معاملات ہوئے کتنے زبردست مائنز ہیں مگر مختلف قانونی پیچیدیوں کو ایسے مختلف جو اسٹیک ہولڈرز کے جو اشیوز ہیں ان کو ریزولف نہ پروپرلی کرنے کی ویسے ایک اشیو ہم لوگ کو ہوا اور اگر اس کو ریزولف ابھی بھی نہ کیا جاتا تو ہماری کئی نسلیں اس کے جو کرز کو چکاتے رہتے ایک مائننگ کا ایشو ایک منرل ایشو جو پوری قوم کا ایشو بن جاتا ہمارے پاس اور بھی بہت ساری ریسورس بہت کچھ دسکور ہونا انشاءاللہ باقی بھی ہے اب اس کو اکلم اندی سے استعمال کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے دوسرا میرا خیال میں بہت اچھا جو ایویبنی جو ہمارے پاس ہے سی پیک کا ہے دیکھیں ایک بڑی زبردست رہداری ہے جو ہمارے لئے کھل رہی ہے اور اس کو اگر اکلم اندی سے کریں دیکھیں مائننگ کو ایکسپلور کرنے کا مقصد یہی نہیں کہ ہم لوگ ایکسٹریکٹ ہی کرتے رہیں ایکسپلائی چین بھی اگر اگر اکلم اندی سے اگر اپنے اس کو استعمال کریں سی پیک کو تب بھی بڑا کچھ ہو سکتا ہے بڑی ایکنومک زونز ہیں جو کھل سکتے ہیں اس اگر کوئی questions میں نہیں کر سکا اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے ناظرین کو مائننگ کے حوالے سے یونگ انجینئرز ہیں یونیسٹیز ہیں یا جو مائننگ میں بزنس کر رہے ہیں ان کو کوئی کہنا چاہیں کوئی میسج دینا چاہیں آپ کچھ اپنے خیالات کا جو میں پوچھ نہیں کموڈیٹی نہ سوچیں اس آگے بڑھ کر اگر ہم سوچ شروع کریں میرا اپنا خیال ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمی مل کر کچھ سوچ مثال کے دور پہ کچھ سٹیپ میں اگر آپ سو ایسے ظاہر کر دوں جو جو آرہے ہیں مثال کے دور پہ ایسے کون سے جاب ہیں جو مائننگ میں جو نا پید ہو چکے ہیں اور ہم کیوں ابھی تک ہم سکھا رہے ہیں اپنی انیویسٹری میں ایسے کوئی ڈائلاغ ہو اور آگے کس قسم کے ہمیں چاہیے ہوں گے لوگ کس قسم کے ہمیں سکلز ہمیں چاہیے ہوں گے ابھی سے اس کے بارے میں گفتو کو ہم کرنی شروع کر رہے ہیں اور اپنی انیویسٹری میں وہ کریکلم لائیں مثال کے طور پہ میں کچھ عرصے پہلے ایک اور ملک میں دیکھ رہا تھا وہاں وہ اپنے جو مائنز ہیں ان کے اندر ڈرونز کا استعمال کر رہے ہیں اور ڈرونز کو پر استعمال کرنے کے مختلف چیزوں کے لئے ڈرونز کب استعمال کر رہے ہیں تو وہ مائننگ میں ایک ڈرونز کا بھی جو ہے جو ہے جو جو وہیکل ہے ان کا چھوٹا سیکشن بھی اس کو بھی کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دیکھیں بڑی بات ہو رہی ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پانچ آٹھ سال کا شاید ہمارے باس کچھ سلاک ہے اس میں ابھی سے اگر ہم لوگ کچھ کر لیں ہماری انویسٹریز بھی اور ہماری انڈسٹری بھی ابھی کچھ کر لیں بہات کی بہت ساری پریشانی سے ہم ابھی سے بچ سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں آتی ہوں اس کے علاوہ یہ کو ایک انٹرنیشنل تناظر طور پر دیکھ اگر اس رمنی کہ ہم جیوگرافک کہ ہم ایک ایسی ایریا میں جہاں انڈیا بھی ہے چائنہ بھی ہیں ان کی ضروریات ہیں جو اس کے لحاظ سے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں ڈائلوگ ضرور جسے بارے میں ہونا چاہیے افغانستان ہمارا ایک پارٹنر ہمارے ساتھ ہیں ان کے منرل کافی ریسورس ہیں ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ گفتگو اگر شروع کر ہیں کہ وہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلسلہ میں کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس میں بہت ریس میں ہے چائنہ کے ساتھ بلکہ کئی تو کہتے ہیں کہ شاید انڈیا چائنہ سے بھی آگے نکل جائے اس دوڑ میں لیکن ہم نے تو انڈیا کے ساتھ اپنے دوازے بند کی ہوئے ہیں کوئی ہم اس کے ساتھ ٹریٹ نہیں کر رہے اور کچھ حدثہ پہلے پاکستان سے سالٹ فاسفیٹ بہت ساری منرلز انڈیا جاتی تھی اور جو اب بلکل بند ہو گئی تو ہم نے تو اس کے ساتھ دوازی بند کی ہوئے جو بہت بڑا ایوینو ہے ہمارے بلکل نیکس ڈور کے اوپر تو آپ کیا سمجھتے ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی کے آتی آج سے بیس سال پہلے جو حالات تھے اب اس حالات اس سے مختلف ہو گئے مثال کے طور پہ آج سے پچی سال پہلے کوئی اگر آپ یہ کہیں کہ طالبان واپس آئیں گے اور امریکنز اور جو ویسٹن فورسز ہیں افغانستان میں ہیں تو ایک دن طالبان واپس آئیں گے تو یقین انہا بڑے ایک حص کے اس بندے سے کہ آپ کی دماغی حال ٹھیک ہے مگر دیکھیں ہمارے سامنے وہ دونوں تبدیلی آئیں پہلے طالبان گئے پھر وہ وابس آئے اور امریکنز پھر یہاں سے چلے گئے تو اکل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک تبدیلی کو آتا دیکھتے ہیں اور ہاں اگر یہ تبدیلی آئی کیا ہم اس تبدیلی کے لئے تیار ہیں میں صرف اس بارے میں یہ کہوں گا کہ آج اگر ہمارے ہاں ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ ٹریڈ نہیں کر رہے یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا دس سال نہیں تو بیس سال بات بات اگر آن ہے کیا اس کے لئے پر ہم لوگ تیار ہیں منٹل اور فیزیکل جب ایسا کوئی موقع آئے گا تو کیا موقع پر چوکہ لگا سکیں گے بہت شکریہ سب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور بہت اہم آپ منومات مہارے ناظرین تک مجھائیں آپ بہت شکریہ بہت شکریہ بھئی یوسف آپ نے اپنے زبردستی ڈائلوگ سپیس آپ نے کریئے کیا اور بڑی سہر حاصل کسم کی گفتکو ہی بہت شکریہ تینکیو تینکیو سر